موسیقی شادی کا گھر ماتم قدہ بن گیا تھا امی بہن بھائی بھاو جن سب دنبہ خود تھے اپنے دکھ سے زیادہ یہ فکر مارے دے رہی تھی کہ دنیا کو موں کیوں کر دکھائیں گے مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے کہتے کا موں کس نے پکڑا ہے جتنے موں ہوں گے اتنی ہی باتیں کون یقین کرے گا اس بات کا کہ کسی دشمن کے گمنام خط نے یہ فساد پھیلایا تھا شادی کے دوسرے ہی دن کون طلاق دیتا ہے بی بی کو جب تک کوئی بہت بڑی بات نہ ہو امی غش پر غش کھا رہی تھی بھائی رنجوں علم کی تصویر بنے سر پکڑے ہارے ہوئے جواریوں کی طرح بیٹھے تھے بھاو جے جلے پاؤں کی بلی بنی کبھی ایک تو کبھی دوسرے کمرے میں پھر رہی تھی چھوٹی بہن حراسہ شاہینہ کا موں تک رہی تھی شاہینہ کے آنسوں نہ تھم رہے تھے کسی بیوہ کی طرح اجار اور سوگوار وہ نیم جانسی بیٹھی تھی ابھی تو اس کے بدن میں اپٹن کی مہک اور حبتوں سے ہنہ کی خوشبو بھی باسی نہ ہوئی تھی ابھی تو اس کے بالوں میں موتیا کے گجروں کی خوشبو بسی تھی ہستے بستے گھر پر اچانک یہ کیسے افتاد آ پڑی تھی اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کماری ہی بیٹھی رہتی کہے بگاہے امی کے موں سے بے اختیار نکلنے والی درد انگیز کا راہ شاہینہ سمیت گھر کے دیگر افراد کو بھی رنج و ملال میں اضافہ کرتی جا رہی تھی اپنے بدخواہ اور دشمن کی تلاش میں ان سب کا دھیان بار بار خالہ کے گھرانے کی طرف جا رہا تھا جن سے آزم اور آسم کے رشتے کی ٹوٹنے پر کشیگی ہوئی تھی ارے ظالموں میری بچی کا گھر بگڑنے سے پہلے ہی یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تمہارے اپنے گھر میں پہنے بیٹیاں ہیں امی دل ملا رہی تھی شاہینہ کو اپنی ذلیت کا دکھ مارے دے رہا تھا خط لکھنے والے نے کس قدر بے ہوتا اور رقیق الزام لگایا تھا اس پر غیر مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تو کجا وہ تو خاندان کے مردوں سے بھی فاصلہ رکھتی تھی وہ دل گرفتہ تھی کہ یہ جھوٹا گھنونا اور گھٹیا الزام لجانے زندگی کے کس مور تک اس کا تاقب کرے گا مہر کی رقم زیادہ نہ تھی دو دن بعد تحریری طلاق نامہ بھی وصول ہو گیا مہر کی رقم اور جہیز بھی واپس بھیجوا دیا گیا شاہینہ کے آنسو رکتے ہی نہ تھے سسرال میں آباد ہونے سے پہلے ہی وہ برباد ہو گئی تھی اپنے پرائیوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا رکھی تھی پیٹ پیچھے جتنے مو تھے اتنی ہی باتیں ارے بھائی کوئی بڑی بات ہوگی ورنہ ایک راحتی دنوں کو کون یوں فارق کر دیتا ہے خط کا تو بہانہ لگتا ہے بات کچھ ہو رہی ہے ضرور کچھ ایسا ویسا ہی ہوگا جو شوہر نے دوسرے ہی دن چلتا کیا ایک امنام خط پر اتنا بڑا قدم کون اٹھاتا ہے بھلا آخر لڑکے والوں کی بھی تو جگہ سائی ہوئی ہوگی بے سبب اپنے آپ کو تماشا کون بناتا ہے تماشا تو شاہینہ بنی ہوئی تھی عزیزوں وشتہ داروں دوستوں ملنے جننے والوں سبی کو پتا چل گیا تھا حتیٰ کہ اس کی اسکول بھی خبر جا پہنچی اسکول میں اس کی ساتھی تو اس پیمان میں تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ دعوتے کھانے اور سیرس پٹے کرنے میں مصروف ہوگی یہ خبر پہنچی تو اس کی ایک ہمپیالہ ہمنی والا ساتھی نورین نے اسے فون کیا دوبارہ سکول نہ جانا ہوتا تو شاید شاہینہ اس کی کال ہی رسیب نہ کرتی مگر اب تو نوکری جاری رکھنے کیلئے اسے بہرحال سکول جانا تھا کیا حال ہے شاہینہ نورین کے لہجے میں احتیاط تھی زندہ ہوں برا بد منانا ایک خب سنی ہے شاہینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی صبر کرو نہیں آتا صبر نورین نہیں آتا یار ہم لوگ تو سٹاف گول میں بات کر رہے تھے کہ ایک گمنام خط پر تو کوئی سمجھدار آدمی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا یا تو وہ شخص آئیکو تھا یا پھر کوئی ایسی بات تھی جو اسے لگ گئی تم تو مجھے اتنے عرصے سے جانتی ہو نورین شاہینہ کو صفائی دینی پڑی ہاں ہاں میرا یہ مطلب نہیں تھا اچھا خیر سٹاف میں سے کچھ لوگ تم سے ملنے کے لئے تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھے آ جائیں اس نے بادل نخواستہ کہا وہی ساتھی جو چند دن قابل ہی زرک بر کپڑوں میں ملبوس اس کی شادی کی تقریب میں آئی تھی پرسہ دینے والے انداز میں اس سے ملنے آئے ان کی نگاہوں میں تاثر اور حمدردی کے ساتھ معنی خیزی بھی تھی سکول کب آو گی ایک ساتھی نے پوچھا اس سے پہلے کے وہ کوئی جواب دیتی ایک اور ساتھی نے پہلی کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا ابھی تو یہ عدد میں ہوگی اپنی ارنن لیپ کیوں ضائع کر رہی ہو پیچھلے چھپٹی کینسل کراؤ اور عدد لیپ کے لئے اپلائی کر دو عدد کے لئے خصوصی چھپٹی ملتی ہے ایک کونہ مشک ساتھی نے مشورہ دیا میسیز ابراہی شوہر کی دیٹ کی صورت میں رویتو جدت لیپ ملتی ہے کیا ریورس کی صورت میں بھی مشورہ دینے والی ساتھی نے ایک ساتھی سے پوچھا یہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتی اگر میرا خیال ہے ملتی ہوگی شاہینہ تم خود یا تمہارے گھر سے کوئی سکول فون کر کے میڈم یا پھر آفیس کلڑ سے معلوم کر لے میسیز ابراہیم بولی اوکے اس نے دھیرے سے کہا وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کاش بدنامی کے اس داگ کے بجائے اسے بیوگی کی عدد گزارنی ہوتی ستم بالائے ستم وہ امید سے ہو گئی عورت پہلی بار ماں بننے جا رہی ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے ہواوں میں اڑنے لگتی ہے ماں بننے کا خیال اسے سرخوی بخشتا ہے مگر وہ تو شرم سے زمین میں گڑی جاتی تھی عورتوں اور گھر میں اپنے خونی رشتوں سے نظریں نہ ملا پاتی بھاوجوں سے اپنا بدن اور نکاحیں چُراتی دل ہی دل میں سوچتی لوگ تو یہی سمجھتے ہوگے کہ وہ میکے میں کچھ اٹھا سیدھا کر کے سسرال گئی تھی تب ہی تو شوہر میں دوسرے ہی دن چلتا کیا عدد کا دورانیہ بھی تدویل ہو گیا تھا شریعت کے مطابق وضع حمل تک اس کا خدشہ بیجانا تھا اس کے امید سے ہونے کی خبر پر اپنے پرائیوں میں چیمگویاں سے شروع ہو چکی تھی اے کچھ سنا شاہینہ ماں بننے والی ہے گڑبر لگتی ہے پکی پکی اب پتہ چلا کہ شوہر نے دوسرے ہی دن پیکی کیوں چلتا کیا بھائی پتہ چل گیا ہوگا ہے نا اسے بھی توبہ توبہ دکھنے میں کیسی معصوم اور شریف لگتی ہے شوہر کوئی مرد بچہ تھا جس نے دوسرے کا گن اپنے سر پر اٹھانے کی بجائے دوسرے ہی دن فارق کر دیا گھر میں بھاو جے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتی ایک روز سپینہ آپا بیکی آئی تو امی سے بولی آپ کے داماد بھی چرکے لگانے سے نہیں چھوٹتے کیوں کیا ہوا امی نے تشویش سے پوچھا میں نے انہیں شہینہ کے پریگنٹ ہونے کا بتایا تو کہنے لگے کیا تمہارے بہن یہ توفہ لینے ہی گئی تھی ایک دن کے لیے سسرال امی نے ایک تھنڈی سانس بھری کیا کریں بیٹا کسی سے کچھ کہنے سننے کے نہیں رہے ہم لوگ مجھے تو روبینہ کی فکر ستائے جاتی ہے اتنی بدنامی اور رسوائی کے بعد کون رشتہ لینے آئے گا ہمارے گھر امی شہینہ ایسی کب ہے یہ تو تم کہہ رہی ہو اور میں جانتی ہوں اپنا ایمان جسروں کے دل میں ڈالنا بہت مشکل ہے ٹھیک کہتی ہیں آپ شہینہ پر ماں بینوں کا یہی اعتماد تھا جو اس لڑے وقت میں اس کا سہارا اور تسلی کا مجھے بنا ہوا تھا امی کی موجودگی نعمت غیر مترقبہ تھی جب جب وہ یاس و ناؤبیدی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتی امی کا وجود اس کے لئے روشنی کا مینار بن جاتا اس کی ناغہ بربادی امی کیلئے ان کی زندگی کا سب سے بڑا دوب بن گئی تھی انہیں اپنی بہن اور اس کے بچوں سے جن سے اس کا ناحت قربت کا رشتہ تھا شدید نفرت ہو گئی تھی انہیں سوفیزد شک اپنی بہن کے گھرانے پر تھا خدا انہیں بھی ان کی بیٹیوں کی طرف سے ایسے ہی بینکر کرے جیسے انہوں نے مجھ بیوہ کو کیا ہے امی کلپ کلپ کوستی اگرچہ خالہ اور ان کے سارے گھرانے کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بہن کے گھرانے سے رنج جش اور اختلاف اپنی جگہ لیکن شاہینہ کا گھر برباد کرنے کی مقروح حرکت ان کے گھرانے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر امی اور دیگر اہل خانہ کو یقین تھا کہ یہ حرکت انہیں میں سے کسی ایک کی تھی بلکہ وہ تو سب ناحت قصود سے کہتے تھے کہ اس امنا مکتوب کی تحریف خالہ کی بڑی بیٹی کی تحریف لگتی تھی خالہ کے گھر تک شاہینہ کے گھر والوں کی اس قسم کی باتیں مشترکہ جانے والوں کے توسط سے پوچھتی رہتی تھی خالہ جن کا اپنی بہن کے گھر سے تعلق تقریباً ٹوٹھی چکا تھا اپنے گھرانے پر شک کیے جانے کی خبریں سن کر نہائے دلکرفتگی سے کہتی اگر میں نے یا میرے کسی بچے نے شاہینہ کے گھر میں آگ لگائی ہو تو خدا میرے اپنے گھر میں بھی ایسا ہی عذاب لائے واللہ عالم اس ثواب شاہینہ کے گھر والوں کے دل سے شک کسی صورت نفع نہ ہو پاتا امی قسم کھا بیٹھی تھی کہ جیتے جی ان دشمنوں کا ہرگز نہ دیکھی گئی جنہوں نے محض شاہینہ کا گھر ہی نہیں بگاڑا تھا اس کے سارے گھرانے کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا تھا زندگی میں دکھ سکھ چولی دامن کا ساتھ ہے خوشی اور غم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں شاہینہ کی بربادی کا دکھ ایسا دکھ تھا کہ اس سے ملنے والی کلفت کو بڑی سے بڑی راحت بھی دل سے محب نہ کر پاتی شو مئی تسمت شاہینہ کے ہاں ولادت قبل از وقت ہی ہو گئی وہ ایک بیٹی کی ماں بنی تھی بچی کی قبل از وقت ولادت نے بھی لوگوں کو مو جور کر باتیں بنانے کا موقف راہم کیا ساجد کو بچی کی ولادت کی خبر بھیجوائی گئی تو اس نے نای سرپ محری کا مظاہرہ کیا شاہینہ کی آنکھیں لگی رہی اسے یقین تھا ساجد بچی کو دیکھنے ضرور آئے گا آخر اس کی اولاد تھی اس کا اپنا خون اپنی اولاد سے کون بے روخی برتا ہے اببہ امی کے معاملے میں کیسے ہی ظالم سہی بچوں سے انہیں بہت محبت تھی ان کی ذرا سے تکلیفت بے چین ہو جاتے تھے ساجد نے اندھائی سمدلی دکھائی وہ نہ صرف بچی کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ اس نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے میرا نام بھی نہ دیا جائے شاہینہ ڈٹ گئی یہ اس کا نہیں اس کی بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا وہ آئے یا نہ آئے بچی اسی کی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے باپ کا نام نہ دیا جائے شاہینہ نے کہا ساجد کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی بچی کو دیکھنے نہیں آیا اسپطال سے بچی کی پیدہ سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے بلدیت کے خانے میں ساجد کا نام ہی لکھوایا گیا شاہینہ کو اب نہ تو لوگوں کی استضائیہ نگاہوں کی پرواہ تھی نہ ان کی انٹی سیدھی باتوں کی اسے علینہ کی سورہ جینے کا بہانہ مل گیا تھا اس بچی کی خاطر وہ سب کچھ سہتک سکتی تھی کسی بھی حد تک جا سکتی تھی چھٹی ختم ہونے کے بعد شاہینہ نے دوبارہ سکول جانا شروع کر دیا ابتدائی چند دن کٹھن تھے بچی کو گھر میں چھوڑ کر سکول جانا اور وہاں اکثر ساتھیوں کی چھٹی نگاہوں کا سامنا کرنا یقینن مشکل تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ دونوں باتوں کی عادی ہو گئی بچی کو اپنے گھر والوں کے آسے پر گھر میں چھوڑ کر جانے اور ساتھیوں کی چھٹی نگاہوں کا سامنا کرنے کا بھی اس کی عدم موجودگی میں امی علینہ کا پورا خیال رکھتی انہوں نے ایک نہیں ساتھ بچے پالے تھے شاہینہ کو بچی کی پروش کے سلسلے میں امی پر خود اپنے سے زیادہ بھروسہ تھا امی کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑی چھوڑی تکلیفوں کے لئے بچی کو ڈاکٹروں کے حال یہ پھرنے کی ضرور نہ تھی کتنے بہت سے ٹوٹکے اور دیسی علاج معلوم تھے امی کو جو شاہینہ کو علینہ کی سلسلے میں بہت سے پریشانیوں سے بچائے رکھتے شاہینہ امی کے لئے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اکثر کہتی یہ تو آپ کی بیٹی ہے امی جی خدا تمہارا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے تم تو اس کی ماں بھی ہو باپ بھی امی کے لہجے میں مہوم سا دکھ ہوتا شاہینہ کا دل دکھتا کہ باپ کے ہوتے ہوئی بھی علینہ بن باپ کے پل رہی تھی وہ شاہینہ کا دل رکھنے کو امی بھائی بہنیں سبھی علینہ سے پیار کرتے مگر اس ننی سی جان کی زندگی میں جو بڑی محرومی چیز سو تھی اور اس کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا شاہینہ اکثر سوچتی علینہ جب بڑی ہو کر اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہے گی تو وہ اسے کیا بتائے گی اور کیوں کر بتائے گی قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ اور انسان شاید قسمت سے بھی بڑھ کر عجیب کھیل کھیل جاتے ہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ کاش اس نمنام خط کو تحریر کرنے والے بدخواہ کو اپنے فعل کے بہیمت کا اندازہ ہوتا ایک نہیں اس نے دو زندگیاں تباہ کی تھی شاہینہ کی اور علینہ کی بھی بلکہ سچ یہ تھا کہ اس نے شاہینہ کے پورے گھرانے کو ہی روگ لگا دیا تھا آئی بہنوں کی ہر خوشی اس احساس سے ادھوری رہتی کہ ان کی ایک بہن اجلیو بھی بیٹھی تھی جسے دوبارہ آباد کرنے کے لیے انہیں ایک پلے سرار سے گزرنا پڑتا لوگ تو بال کی کھال نکالتے ہیں طلاق کم ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ شاہینہ کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش میں ایک پینڈورا بکس پل جانا تھا شاہینہ خود بھی اس پینڈورا بکس کو مقفل ہی رکھنا چاہتی تھی علینہ کے بعد تو وہ دوبارہ شادی کے خیال کو بھی اپنے نزدیک پھٹکنے نہیں دینا چاہتی تھی اس کی زندگی اب صرف علینہ کے لیے وقف ہو چکی تھی معزز سامعی کل رات آٹھ بھجے اس کہانی کے اگلی کی سننا مت بھولیے گا خیرندیش اردو داستان